جرہاں کے کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی باؤ جی کی کلسوم منو مٹی تلے جاسوئی بیگم کلسوم نواز آہوں اور سسکیوں میں آبائی قبرستان میں سفر دخاق تدفین کے موقع پر صرف شریف فیملی کے افراد موجود مرہومہ کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا گیا لہد میں اتارنے کے بعد دعائے مغفرت موسیقی ملکی سیاست کی ندر اور دلیر خاتون عالم فنہ سے عالم بقا روانہ بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس کی گراؤن میں ادا کی گئی جنازے میں سیاسی رہنماؤں سمیت لوگوں کی کسیر تعداد میں شرک کر رش کی وجہ سے میت ایمبولینس سے باہر نہ نکالی جا سکی مولانا تاریخ جمیل نے گاڑی کے قریب ہی نماز جنازہ پڑھا دی میاں نواز شریف خود گاڑی ڈرائیو کر کے جنازگاہ پہنچے اجل کے صدمے سے دو چار شریف خاندان نے اظہار یکجہتی سیاسی رہنماؤں اور اہل اقتدار کی کسیر تعداد نماز جنازہ میں شرک چیرمن سینر صادق سنجرانی سپیکر اسد کیسر ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری بھی پہنچے چوہدری سرور کی قیادت نے پی ٹی آئی وقت کی شرکر میاں اسلم اقبال میاں محمود الرشید اور فیاض الحسن چوہان بھی موجود چوہدری پرویز الہی چوہدری شوجات حسین بھی اپنے وقت کے ہمراہ جنازے میں شرک ہوئے سابق خاتون اول کے جنازے میں نون لیگ کے تمام سرکردہ راہماؤں کی شرکت سابق وزراء آزم وزراء آلہ اور صادر بھی جنازے میں شامل ہوئے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی کمر زمان کائرہ پرویز اشرف سمیت وقت کی شرکت ممنون حسین پروفیسر ساجد نیر مولانا فضل الرحمن محمود خان اچک جائی بھی پہنچے ایمکی ایم کے فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی بھی وقت کے ہمراہ شریق جنازے میں غلام احمد بلوڈ نے اے ایم پی کی قیادت کی بیگم کلسوم نواز کی میت صبح سات بجے لاہور پہنچی ائرپورٹ پر سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور یوسف عباس نے میت وصول کی شہباز شریف اپنی بھابی کی میت لندن سے لے کر لاہور پہنچے ایمورنس کے ذریعے کلسوم نواز کا جسد خاکی شریف میڈیکل کامپلیکس پہنچایا گیا میت سر دخانے میں رکھی گئی جنازے سے قبل کلسوم نواز کی میت جاتی عمرارِ حشقہ پر لائی گئی نواز شریف کی والدہ اور اہل خانہ نے آخری دیدار کیا مریم نواز اپنے چچا شہباز شریف کے گلے لگ کر روتی رہی رنگ کی گہری چوٹ نونڈگی خواتین بھی غم سے نیڈال بیگم کلسوم نواز کی یاد میں دھاڑیں مار مار کر روتی رہی رکھت آمیز مناظر ترک وزیر خارجہ کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کی وفات پر اظہار تعزیت ترک آبام کی جانب سے بھی تعزیتی پیغام پہنچایا شہدرہ ٹاؤن میں گیارہ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی لواحکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاز مظاہری نے الزام لگایا کہ پولیس کارروائی نہیں کر رہی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے ہمیں انصاف چاہیے سنگھ پورا کے قریب چار سالہ بچہ باس کی ضد میں آکا جانبہ کو گیا براسہ نے اہل علاقہ کے حمراء لاش سڑک پر رکھ کر احتجاز کیا اور انصاف کی اپیل کی سیٹی دویجن پولیس کا محرم الحرام کے حوالے سے سارچ آپریشن سارچ آپریشن امام بارگاہوں کے گرد و نواز مرکزی جلوسوں کے روٹ پر کیا گیا دوران اپریشن امام بارگاہوں کے گرد متعدد افراد گھروں دکانوں کی بھی چیک کی بائیو میفرک کے ظلیے متعدد افراد کو چیک کیا قوائف کا اندراج بھی کیا گیا میانی صاحب قبرستان کے بعد میامیر قبرستان میں بھی احیاتوں کے خلاف آپریشن احیاتوں کی مسماری کا کام جاری جسٹس علی اکبر قریشی نے احیاتوں کی مسماری کا حکم دیا تھا شہر میں بجلی ترسیلی نظام ایک دم بیٹھ گیا اینٹی ڈی سی کی پانچ سو کیوی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی سے متعدد گریڈ اسٹیشن متاثر شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ملکی معاملات چلانے کے لیے خزانہ خالی ہے کرزوں پر روزانہ چھائے عرب روپے سود ادا کر رہے ہیں کرافشن ختم کیے باغیر ملکی ترقی ممکن نہیں بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی وزیر آزم عمران خان کا سیول سرونٹس سے خطاب پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی پولیس میں بھی اصلاحات لانے کا اعلان شیرمن سینٹ سادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی گورنر ہاؤس آمد چوہدری سرور سے ملاقات ملکی معاملات اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال تبدیلی کے ایجنڈے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہمارے عملی اقدامات سے تبدیلی سب کو نظر آئے گی وزیر آلہ پنجاب، اسمان بزدار سے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات، سیاسی اور پارلیمانی امور پر تبادلے خیال تحریکی انصاف نے زمنی انتخاب کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا پی ٹی آئی نے این اے ایک سو چوبیس سے غلام مہیدین دیوان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا غلام مہیدین کا مقابلہ سابق وزیراعظم شاہر خاکان اباسی سے ہوگا غلام مہیدین اس وقت کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی حمزہ شہباز نے صوبائی نشریت کو رکھ کر قومی اسمبلی کی نشریت کو چھوڑا تھا زمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے ٹکر جاری کر دیئے این اے ایک سو اکتیس سے آسم محمود بھٹی اور این اے ایک سو چوبیس سے شہباز محمود بھٹی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا صوبائی اسمبلی کی نشریت پی پی ایک سو چونسر سے تاہر مجید الیکشن میں حصہ لیں گے جبکہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے عبدالسامد پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے نمی اور دسویں محرم کو بارہ اجلا کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کا فیصلہ آئی جی پنجاب محمد طاہر نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا لیسکو کا نمی اور دسویں محرم کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کونسٹ یونیورسٹی اور ایوریسٹ انٹرنیشنل کے تحت پاک شائنہ بزنس فارم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد پاکستانی اور چائنیز کمپنیوں کے سٹال سچ گئے گورنر پنجاب چودری محمد صربر نے نمائش کا افتتاہ کیا بولے پاک چین دوستی کو فروغ دیں گے تجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے پاکستان ہاکی فیڈریسن مالی مشکلات کا شکار قومی ہاکی ٹیم کی ایشن شیمپنز ٹروفی میں شرکت پر سوالیا نشان لگ گیا غیر ملکی کوچز نے بھی فیمپ میں شرکت کو اپنی تنخخہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا اور قضافی سٹیڈیوم میں خواتین ہائی پرفارمنس کرکٹ کیمپ گرین ٹیم نے پریکٹس میچ میں ییلو ٹیم کو تیرانوے رنز سے شکست دے دی ییلو ٹیم تین سو چودہ رنز کے جواب میں دو سو بیس رنز پر ہی دھیر موسیقی